نوشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے دھیان سے دیکھیں کیونکہ یہ خاص طور پر ویڈیو آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب کیسے آپ اپنے پندرہ سے لے کے تیس ہزار روپے تک بچا سکتے ہیں جی ہاں آج تک کا سب سے بہترین سب سے شاندار ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دا ایمیگریشن گروہ سے گروہ آپ نے سنا ہوگا جہاں پر آپ نے سکولنگ کی جہاں پر آپ کالج میں پڑے وہاں پر آپ کے گروہ آپ کے لیے کافی کچھ سوچتے تھے اور اب آپ کے لیے سوچنا شروع کیا ہے دا ایمیگریشن گروہ نے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آج ہم جھوڑیں گے دا ایمیگریشن گروہ کی جو ڈیریکٹر ہیں میڈم جیوتی کے ساتھ جنہوں نے ایک اچھی مہم شروع کی ہے فری آئلس کی میں آپ کو بتا دوں کہ آئلس کے لیے لگ بھگ آپ کو پندرہ سے لے کے تیس ہزار روپے تک تین مہینے میں فیس دینی پڑتی ہے جس انسٹیٹوٹ میں آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ آئلس کا جو اЕگزام ہے وہ کلیر کرنے کے لیے اگزام دیتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کے پیرنٹس کو آپ کو خود کو لگ بھگ پانچ ہزار روپے مہینے سے لے کے دس ہزار روپے مہینے تک آئلس کی کوچنگ لینی پڑتی ہے جس کے لیے پندرہ سے تیس ہزار روپے کل فیس آپ کو ایک اچھے انسٹیٹوٹ میں دینی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں فارن جانا چاہتے ہیں ابرارڈ میں سٹڈی کرنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لگ بگ پچھے ہزار سے لے کے پچھتر ہزار روپے تک کی کنسلٹیشن فی بھی ایک اچھے کنسلٹنٹ کو دینی پڑتے ہیں کیونکہ بہت سارے کنسلٹنٹ ایسے ہیں جو آپ سے ایسی کنسلٹیشن فی نہیں لیتے لیکن آپ کے پیپرز کو کس طرح سے وہ یوز بھی کرتے ہیں میس یوز بھی کرتے ہیں کہ تو زیادہ دیر نہیں کریں گے جو ڈیریکٹر ہیں تا ایمیگریشن گرو کی میڈم جیوتی ان سے بات چیت کریں گے اور سب سے پہلے جانیں گے کہ آخر فری آئیلز کا فیصلہ انہوں نے کیوں لیا کون فیکلٹی رہیں گے کون آپ کے بچے کو پڑھائیں گے اور آخر فری آئیلز کے ذریعے انہوں نے یہ مہینکیوں شروع کی کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تیس بچوں کے لیے فرسٹ کم فرس سر بیسز پہ یہ آئیلز کلاسز رہیں گی کون کون وہ بچے ہو سکتی ہیں کیا اس کے لیے کوئی ٹیسٹ لیا جائے گا کیا اس کے لیے کوئی ٹمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہیں کیا 2020 اور 2021 کے جو بچے پاؤس آٹ ہیں یا اس سے پہلے کے ہیں یا جو ابھی بھی ہو رہے ہیں کیا ان سب کے لیے یہ آفر ہے کیا کچھ ہے اس میں جانتے ہیں مہم جوتی سے مہم سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے آئی بین ٹونٹی فور پر پہلی پرتکریہ جیسا کہ میں نکل رہا تھا یہاں سے باہر ایک بورڈ دیکھا میں نے جس میں فری آئیلز کلاسز لکھا ہوا تھا تو یہ فری آئیلز کلاسز کیا ہے کیا ایکچول میں فری ہے یا کوئی ٹرمز انڈ کنڈیشن اپلائی ہیں کہ اندر آنے کے بعد کہہ دے کہ نہیں ترکو دو دن یا پانچ دن تو فری ہے باقی تجھے پیسے دینے بڑھیں گے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں پر فرس ترٹی سٹوڈنٹس کے لیے فری آلز رہے گا پر اس کے لیے بچے کو ایک موک ٹیسٹ کلیر کرنا پڑے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس بچے کو بلکل کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بولے کہ آپ نے فری آلز دیں گے تو یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف ان پہلے تیسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو پہلے ہمارا موک ٹیسٹ کلیر کریں گے اگر بچہ اس میں اچھا سکور کرتا ہے تو یہ سارے بچوں کے لیے فری آف کوسٹ رہے گا جیسے کچھ بچے 2020 پاس آؤٹ ہیں کچھ بچے 2021 پاس آؤٹ ہیں اور 2020 میں تو آپ کو پتا ہے کرونا کال میں کافی پیرنٹس کو جو فائننشیل ایشوز ہیں کیا ان سب چیزوں کو دیکھ کے دائی امیگریشن گروہ نے فیصلہ کی کہ پہلے جو تیس بچے آپ بتا رہے ہیں ان بچوں کے لیے آئل کلاسز فری رہیں گے بیلکل سار کیونکہ دیکھو ایک سوشل اویرنس رہتی ہے جو ہم بھی چاہتے ہیں بچوں میں رہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کوئی بھی چارجز نہیں لے رہے ہم نے totally اس کو free of cost کر دیا ہوئے تاکہ بچے بھی اس چیز کا تھوڑا سا benefit لے پائیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ بچے کو پانچ سے لے کے پندرہ ہزار روپے تک یا دس ہزار روپے کوئی نہ کوئی coaching institute لےتا ہے پر ہمارے یہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں رہے گا ہمارے یہاں پہ totally free ہے تو مطلب ہر ایک کے لیے free رہے گا اگر میں بات کروں mock test کی mock test کیا ہوتا ہے اور جو آئلز ہے یہ ضروری کیوں ہے کیا آئلز صرف اونی لوگوں کے لیے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا generally بھی کوئی اس course کو کر سکتا اور exam دے سکتا ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کیا آئلز ہے کیا کس لیے یہ ضروری ہے اور کون کون سی countries میں جانے کے لیے آئلز یعنی کی آپ کو آئلز کلاسز لینی پڑتی ہے سر اگر آپ نے کسی انگلیش speaking country میں جانا ہے چاہے وہ Canada, Australia, New Zealand, UK, US وہاں پر اگر بچے کو جانا ہے تو اچھلی communication skills اس کی ہونی چاہیے اس کے لیے بچے آئلز کرتے ہیں آئلز as such جو بچہ سریف اور سریف اوراں نہیں جانا چاہتا اپنی communication skill کو یعنی کی اپنی speaking کو بھی اپنی speaking کو بھی improve کرنا چاہتا وہ بچہ بھی کرتا اس میں چار موڈیولز رہتے ہیں وہ چاروں موڈیولز کا ایک بیسک سا تیسٹ رہے گا ہمارے آفیس میں جس وجہ سے ہم نے اس کو ٹوٹلی اس کے بعد یہ وہ free of course ہو جائے listening, reading, speaking تو یعنی کی آپ کو اچھی انگلیش بولنی آنے چاہیے پڑھنی آنے چاہیے سننی آنے چاہیے اور لکھنی آنے چاہیے یہ چاروں موڈیول آپ کے لیے رہیں گے اور یہ چاروں موڈیول کی جب آپ classes لے لیتے ہیں لگ وقت تین سے چار گھنٹے کی یہ پڑھے کی classes ہوتی ہیں لگ وقت دو سے تین مہینے کا یہ ایک اچھا اگر ایک اچھے institute میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں کا یہ course ہوتا ہے اور جس کے بعد آپ کو یعنی کی bands لینے ہوتے ہیں کسی countries میں ساڑھے پانچ چھے bands چاہیے ہوتے ہیں کسی میں ساڑھے چھے bands بھی چاہیے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھیں جو سات سے لے کے نو bands تک بھی لے لیتے ہیں جو کیونکہ نو اس میں maximum ہوتا ہے میں ہم اس میں ایک سوال اور ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہم نے مان لوں آئیلز کر لیا آئیلز کرنے کے بعد کئی بار جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر دواب بناتے ہیں کہ آپ کو فائل ہم ہی سے پروسیس کروانے ہیں تو کیا امیگریشن گروہ میں بھی کچھ ایسی کمپریشن رکھی جائے گی کچھ ایسا سٹریس بچوں کو دیا جائے گا کیونکہ بچوں کو یہ سوال رہتا ہے نہیں سر یہ بچے کی اپنی چوائس ہے بچہ جہاں پہ جا کے اپنی فائلنگ پروسیس کروانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنی فائلنگ پروسیس کروانا سکتا ہے ہمارے اینڈ سے ایسا کوئی بھی سٹریس بچے کے اوپر نہیں رہے گا کہ آپ یہاں پہ فری آف کوسٹ کر رہے ہو تو آپ کو یہی سے ہی اپنی فائلنگ لگوانے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں امیگریشن گروہ کی اگر میں بات کروں تو آپ یوکے یو ایسے کینیڈا اسٹریلیا اور نیوزیلنڈ جانے کے لیے یہاں سے فائل اپنی پروسیس کرواتے ہیں آج تک ہزاروں بچوں کو دا امیگریشن گروہ الگ لگ دیشوں میں سیٹل کروا چکا ہے پڑھائی کے بعد ان کو سٹیزنشپ بھی ملی بہت سارے بچے وہاں پر پی آر بھی ہوئے بہت سارے بچے پڑھ کر واپس اپنے دیش میں بھی لوٹ آئے اور اگر آپ ابراد جانا چاہتے ہیں ابراد جانے کے لیے ایک اچھے کنسلٹنٹ کی تلاش کر رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بار پیسے کم گھرچوں کیونکہ ظاہر طور پر فیس آپ کی لاکھوں پر ضرور ہوتی ہے لیکن لوگوں کو یہ چوبتا ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کنسلٹنسی جو فیس ہوتی ہے پچیس سے پچھتر ہزار پر وہ ان کو کہیں نہ کہیں پینچ ہوتی میں ایک اور فیصلہ آپ نے کیا جب بات ہو رہی تھی آپ سے کہ کوئی کنسلٹنسی چارجز کی بات کرو تو منیمم کم سے کم بچے کا پچاس زہر پر تو بچتا ہے بلکل سر دیکھو کنسلٹنسی چارجز اگر ہم جو فری کر رہے ہیں وہ صرف و صرف ریسنٹ پاس آؤٹ سورن جو 2020 اور 2021 پاس آؤٹ یہ صرف ان کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایسیج کسٹمرز بھی آتے ہیں جنہوں نے 2009-2003 گریجوٹس رہتے ہیں جن کی کیونکہ ہمارے یہاں پر اس نیچرل کی آپ چاہے کسی بڑی کمپنی میں جا رہے ہو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ اپنا سٹیٹمنٹ اور پرپس خود ریڈی کر کے دوگے اپنے سارے ڈاکیومنٹیشن ہم خود ریڈی کر کے دوگے ہم وہ سارے کے سارے بچوں کے ایک گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں کیسے رہے گا کیا چیز کو آپ نے کیسے منیش کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے صرف اور صرف ریسنٹ پاس آؤٹ سٹیڈنس کے لیے اس کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ کیا ہوا تو ریسنٹ جو بچے ٹو تھاؤزن ٹوٹی پاس آؤٹ ہیں جو بچے ٹو تھاؤزن ٹوٹی ون پاس آؤٹ ہیں ان کے لیے کنسلٹیشن چارجز نہیں ہے یعنی کہ ان بچوں کو کم سے کم یہ فسیلٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہوں نے لاسٹ یئر ہی پاس آؤٹ کیا ہے لاسٹ یئر سے وہ ابھی تک نہیں جا پائے یا اس سال انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے وہ کینیڈا یو ایس سے یو کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آفر فیلحال دا ایمیگریشن گروہ کے اور سے دی گئی اور میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں ہی چاہے آئیلز کی بات کروں یا فری کنسلٹیشن کی بات کروں فیلحال یہ فرسٹ کم فرسٹ سر بیسیز پہ ان بچوں کے لیے جو ایکچولی جیون میں کچھ بننا چاہتے ہیں ایکچولی باہر جانا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتے ہیں اگر میں فری آئیلز کی بات کروں فری آئیلز کے لیے کون ہمارے جو فیکلٹی ہوں گے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے ان کے اپنے ابھی تک کی کیا ریزلٹس رہے ہیں کیونکہ ریزلٹ میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر ہوگا تو ظاہر طور پر ان کے اچھے بینڈ ضرور رہا پائیں گے بلکل سر جو ہماری فیکلٹی ہے ان کا نام مسٹر ویشال ہے ان پر 5-6 years کا experience ہے in fact وہ نیوزیلینڈ سے بھی return ہے جو خود ایک انگلیس پیکنگ کنٹری میں رہ گیا ہے تو اچھے بچے کو کافی اچھے سے ٹرینٹ کر پاؤ گئے میں آپ کو اور جس کو کہتے ہیں کہ اگر گرو کو اچھا آتا ہے تو وہ آگے اپنے ششے کو بھی بہت اچھا سکھا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the immigration گروز کی اور سے چلو کنیڈا کیمپین بھی چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ free first time in کرنال یعنی کی in the history of کرنال پہلی بار the immigration گروز کی اور سے کرنال کے اندر free آئیلز کوچنگ دی جا رہے ہیں اس سے پہلے جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کو خود یہاں پر کافی اچھی fees خود pay کرنے پڑتی ہو اور میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دو the immigration گروز کا جو نیا office ہے وہ کرنال کے مغل کنال پر ست ہے جہاں پر پورے کا پورا float the immigration گروز کے پاس نیچے آئیلز classes چلتی ہیں اوپر آپ پورے staff سے مل سکتے ہیں تو اگر آپ بھی free آئیلز کرنا چاہتے ہیں یا بینا consultation کے کسی بھی consultation بینا کوئی charges pay کیے آپ Canada UK یا US سے جانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے number پر آپ سمپر کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں I.P.24 میں ہوں اکرشن اپل کرنال سا آپ سبی کے ساتھ live میں last میں تو یہ انہی بچوں کے لیے جو بچے خود یعنی کہ باہر جانا چاہتے ہیں بچوں کی eligibility اگر بنے گی تو ضرور ان کے لیے offer رہے گا کوئی charges ان سے نہیں لے جائیں گے I.P.24 ہر ویڈیو آپ تک لے کے آتا ہے جس سے آپ پیسے بچ سکتے اور آپ کو مل سکتی ہے دنیوا اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک